اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل دوستو آج میں آپ کو بریانی بنانے کا بہت ہی آسان سا اور فٹا فٹا آپ کس طرح سے گھر میں بریانی تیار کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بتاؤں گی تو چلے ریسپی شروع کرتے ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے آپ کو چاہیے آدھا کلو چکن میں یہ آپ کو وان اینڈ ہاف گلاس کے حساب سے بدانے کا طریقہ بتا رہی ہوں اور ایک بڑے سائز کا اپنے پیاز اس طرح سے کٹ لینا ہے دو آپ کو لیمن چاہیے تین سے چار گرین چیلی اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیں ادھرک اور لیسن کا پیس ساتھ خوشک دنیا ایڈ کر لیں اور ٹومیٹو آپ کو ایک لینا ہے بڑے سائز کا اس کے علاوہ ایک کب دہی چاہیے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ بریانی کا مسالہ وان اینڈ ہاف گلاس چاول بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پین میں دو گلاس پانی آئیڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے تھوڑ دیر پہلے چاولو کو بھگو کے رکھ دینا ہے اور اس پانی میں اب ہم آئیڈ کریں گے نمک وان ٹیبل سپون گرم مسالہ وان ٹیبل سپون ایک لیمن کا جوس ایک پورا لیمن کا جوس اس کو سکیوز کر لیں گے ٹیبل سپون آپ نے اس میں آئیڈ کرنا ہے اب اس میں چاول ایڈ کر کے اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے موسیقی چاول گل چکے ہیں اب آپ نے ان کو الگ رکھ دینا ہے جب تک ہم مسالہ بناتے ہیں مسالہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پین میں آدھا کپ آئیڈ کرنا ہے اور اس میں ہم پیاس آئیڈ کریں گے اب ایک بڑے سائز کا پیاس اس کو اس طرح سے کار لینا ہے آپ نے اور ان کو اتنا پکانا ہے کہ پیاس براؤن ہو جائیں پیاس براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ان پیاس کو الگ برطن میں نکال لیں گے اور ان کو پھر ہم نے انٹ پر یوز کرنا ہے تو سارے پیاس آپ تھوڑے سے نکال لیں اور تھوڑے سے رہنے دیں اس کے بعد اس میں چکن ایڈ کر دیں چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں اور دو سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ساتھی خوشک دھنیا کا پارڈر آئٹ کرنا ہے اور گرین چیلی دو سے تین چھوٹی ان کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیں اور ان کو بھی ساتھ آئٹ کرنا ہے اب اگین اس کو اچھے سے پکا لیں اب اس میں لیمن جو ساتھ کرنا ہے ایک پورا لیمن اس کا جو سکیوز کر لیں نمک ایڈ کرنا ہے ہمیں ون ٹیبل سپون بھر کے یا ہسپے ضرورت آپ ساتھ ٹیسٹ کر سکتے ہیں نمک کو تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہوئے آپ نے چکن کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے موسیقی موسیقی اب اس میں ون ٹی سپون لال میسٹ پاودر ایڈ کریں موسیقی ٹومیٹو ایڈ کریں موسیقی موسیقی جب ٹومیٹو گل جائیں پھر ہم اس میں بریانی مسالہ ایڈ کریں گے موسیقی 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 اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکانے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے مزید اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے کور کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ہاف مسالہ ایک الگ پلیٹ میں نکال لینا ہے کیونکہ ہم نے اب لیئرز دینی ہے تو اس کے لیے آپ نے مسالے کو الگ کر لینا ہے اب آپ نے اس میں مزید ٹمیٹو ایڈ کرنے ہے پہلے ایک ٹمیٹو چھوٹے سائز کا کٹ لیں اور اس کو اس طرح سے رکھ دیں اس کے بعد ہم نے اوپر سے جو چاول ہم نے رکھے تھے الگ بوائل کر کے اس کی لیئرز دینی ہے ہاف رائز آپ نے اس طرح سے رکھنے ہیں اوپر اس کے بعد سیکنڈ لیئرز دیں گے ہم موسیقی 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 لیورٹ دینے کے بعد آپ نے اس میں کلر آئٹ کرنا ہے اوریج کلر لینے اور اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی آئٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون کلر ہو اور اس میں ٹو ٹی بل سپون پانی آئٹ کر کے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور اوپر سے ایڈ کرنا ہے اس کو ہلکی آنچ پر دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے پھر ہماری بریانی بلکل ریڈی ہے آپ اس کو گھر میں سرور ٹرائ کر کے دیکھیں بہت ہی مزے کہ یہ بریانی بنتی ہے اور فٹا فٹ سے تیار ہو جاتی ہے چکن بریانی آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی اور دوستو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس کے علاوہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اینڈوی ٹھینکی سو مچ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ